تو لاکھ بے وفا صحیح مگر نظریں اٹھا کے چل دل رو پڑے گا تجھ کو پشے ماں دیکھ کر میں دوستوں ملتان اور اس کے گردوں نماں میں ایک دفعہ پھر سے پاکستان کرکٹ ٹیم اور فینس کے الٹرا پرو میکس زلیل ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے اس ٹیم کے معاملات اس ٹیم کی سٹریٹیجی اس ٹیم کے جو سوچ ہے یا گیم پلین ہے وہ صرف یہ ٹیم سمجھ سکتی ہے یہ ایسی ٹیم ہے کہ ڈرا ہوتے ہوئے میچ کو پار جائے گی بالنگ وکٹ ہوگی تو اس پر رنس کھا لے گی اور بیٹنگ وکٹ ہوگی تو پھر سارے بیٹسمن آتے جائیں گے اور جاتے جائیں گے اس ٹیم کے پلین کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اس ٹیم کے بارے میں تو بات میں بات کریں کہ پہلے بات کر لیتے ہیں ہمارے گیس کے بارے میں مہمانوں کے بارے میں سب سے پہلے تو میجک ٹیم انگلنڈ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ساتھ کلاڑی آؤٹ پر اپنی اینکس کو ڈیکلیئر کر دیا ورنہ آج ٹیسٹ کرکٹ ہسٹی میں ایک دنیا ریکارڈ بننے کے قریب قریب تھا ممکن تھا کہ جس طرح ہیری بلوک اور جو روڈ سٹارٹ میں بیٹنگ کر رہے تھے اگر اب اسی مومینٹم کے ساتھ اسی پیس کے ساتھ کھیلتے تو شاید آج وہ ہزار رنس کر دیتے ہیں ہمارا ٹاپ بالنگ جو ہے اٹیک ہے ورنڈ کلاس بالنگ اٹیک ہے اس کی ایک خاصکت یہ بھی ہے کہ جو پلئر اچھی فارم میں نہ ہو اس کے فارم میں لانا اس کا بیٹ سیٹ کروانا یہ ہماری بالنگ لائن کا ایک خاص کہنے کے ایک سپیشلٹی ہے ایک فیچر ہے ہیری بلوک اس بندے سے سنچری کے بعد ون فیفٹی والی لائن میں نہیں جائے جاتا تھا ڈبل سنچری تو اس کے لیے بہت دور کی بات تھی لیکن پھر آتی ہے پاکستان کا ٹاپ بالنگ اٹیک آتا ہے جس میں شہین شاہ فریدی بھی ہے جس میں نصیم شاہ ہے جس میں عمر جمال ہیں یہ والا بالنگ اٹیک فیلی کو کہتا ہے کہ آپ پاکستان آئے آ کر یہاں پر کھیلیں ہم آپ کو کھلائیں گے اور آپ کی ٹیپل سنچری بھی کروائیں گے یہ ٹیپل سنچری کروائیں گے ہیری بلوک کی جو کیا خیاد ان کے وہم و گمان میں بلے تھا جو روٹ یار ان دو بندوں نے پاکستان کے ٹوٹل سکور جتنی تو ان دو بندوں نے پارٹرشپ لگا دی ہے آپ یہی سے اندازہ لگا رہے ہیں اور جو روٹ کی تو بات کیا کرنی ہے وہ تو بندہ ہر جگہ پر کھیلتا ہے ہر جگہ فار میں نظر آ رہا ہے اور اب وہ انگلینڈ کے لیے ٹیسٹ کرکٹ ہسٹری میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پلیئر بھی بن چکے ہیں اس سے پہلے لیسٹرک تھے لیکن اب وہ ٹاوپ پر آ چکے ہیں اور سب سے زیادہ سنچریز بھی وہ لگا چکے ہیں ایک وقت آئے ہیں دونوں پلیئرز نے تیز کھیلنا شروع کیا کونکہ انگلینڈ کا مائنشٹ بن چکا تھا کہ آج ہی کوشش کریں گے کہ دوسرے سیشن کے اینڈ تک پاکستان کو کوئی ڈائیسو تینچو کی جو ہے لیڈ دے کر ان کو بلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو آتے ساتھ ہی چلتا کریں اور وہی ہوئے انگلینڈ نے ٹو سکسی سیمولنز کی لیڈ کے ساتھ پاکستان کو کہے آپ آجیں اور پھر آگئے ہمارے کتابی پلیئر اور ہمارا جو ماہ ناز آفنر اور سارے جو مین مین بلے باز تھے وہ سارے آئے ہیں دلنا شفیق صاحب پہلی بال پر اسٹریٹ بال ڈیفینس کرنا نہیں آیا کوئی سمجھ نہیں ہے یہ بولڈ ہو کے چلتے بنے ہیں اس کے بعد بے دکی شاٹیں کھیلتے گئے ہیں دو کیچ چلا کے انگلینڈ والوں نے دروپ کیا ہے اگر وہ کیچ بھی کی ہوئے ہوتے ہیں تو شاید جو آج چھے آؤٹ ہوئے ہیں پاکستان کے شاید آج ٹیم آؤٹ ہو چکی ہوتی اگر وہ کیچ انہوں نے دروپ نہ کی اور ٹائم سے کیچ بٹنڈی ہوتے تو آج ایک دن پہلے ہی جو میچ کل تک ہمیں ڈرا ہوتا ہوں ایک دن پہلے ہی اس کا نتیجہ آ جانا تھا سربان آگا نے ایک آتنا میچ شروع ہونے سے پہلے کہ بے فکر ہیں اس میچ کا نتیجہ ضرور آئے گا اور جب انہوں نے یہ ہمیں تسلیح دی دی کہ بے فکر ہیں اس میچ کا نتیجہ ضرور آئے گا آدھے سے زیادہ فینس کو پاکستان فینس کو یہ شک پڑ گیا تھا کہ یہ مہت جو ہے چوتے دن پاکستان نے آج جانا ہے یار یہ ٹیم افسوس کا مقام ہے لیکن کیا کر سکتے جی بے شرم جو ہے بن کے ایک دفعہ پھر دل پہ پتھر رکھ کے ان کو سپورٹ کرنے نکل پڑیں گے کل پھر دعائیں کریں گے ان کے لیے سپورٹ تو خیر ان کو کرنے ہی پڑے گا لیکن ان کو شرم آنے چاہیے پاکستانی عوان کی جذبات کے ساتھ نہ کیلیں ایک تو ملکی ایک تو ملکی آلات نے پاکستانی عوان کو انہوں چھوڑ کے رکھ دی ہے مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی معاملات دن با دن غراب ہوتے جا رہے ہیں سیسے سوتے آل بھی غراب ہے ضرور صحیح قصر ہماری ٹیم نکال دیتی ہے وارہا جی دیکھتے ہیں کہ اب ایک سو باون پر چھیک لڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اس وقت سلمان علی آگا اور آمیر جمال کریچ پر موجود ہیں پیچھے شاہین شاہ فریدی ہیں نسیم شاہ ہیں اور عبرار احمد ہیں یہ تین چار پلیز آپ کے پاس پیچھے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنی دیر تک روک سکتے ہیں انگلنڈ کو جیتنے سے میرا خیال ہے کل پہلے سیشن میں یہ سارے پلیز آؤٹ ہو جائیں گے اور انگلنڈ ایک کیننگ زورپ اچھے رن سے پہلے ٹیس مہت جیت کر پرکستان کو اس کی اوقات بتا دے گا کہ باہر تو دور کی بات آپ لوگ اپنی گرہ میں بھی نہیں کھیل سکتے خیال جی that's all in this video ویڈیو کو رچھے لگے تو سبسکرائب کر لیں جلدی آج دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ آفیس